ہیلو دوستو اسلام علیکم امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوگئے جن دوستو نے بینک ہمارا چینل فینسی کا انگلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا دوستو حسان آن جائیں تو آج کے بلوگ کا دوستو آغاز کرتے ہیں کیونکہ آج آپ جانتے ہیں ہمارا براما کا سیٹرک ہے یہ ہمارا روڈ سائیڈ ہے دوستو کیونکہ باہر آپ کو عوازیں آ رہیوں کی ہیں تو تھوڑا سا اکنال کیجئے گا کیونکہ پچھلے بلوگ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا شیروں دوستو آپ نے ہمارے سبی سے جو ہماری تیسری منظر ہے وہاں پر ماسکر ٹرینڈ ہے وہاں سے گائے گو جو کا کام آگا میں آج تک دون رہا ہوں کہ جس جس مدد جو جو ہمارے پروس آس پروس میں ہیں مدد جو بھی ہے اس کو بولتا ہوں کہ آپ نے کیا شیروں کو دیکھا مدد شیروں ابھی تک دوستو اس کو کوئی بھی عطا پتا نہیں ہے خیر نصیب یہ گوایا تو دوستو ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا تو دوستو آج میرا مقصد یہ ہے میں سیٹ اپ پر دوستو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنی براما کی فیمیل کو انڈو پر بٹھایا تھا تو آج کوئی نے اس کی کیلنگ کرنا ہے یہ نہ ہوں کہ ہم نے بیسے لی بٹھایا ہوں اور اس نے بچے بانی نہیں رہا ہوں مدد کیونکہ ہم نے اسے دوستو ٹائم پر اگر اس کی کیلنگ کرنی فرض کریں اس کے بچے نہ بارے تو ہم جدی 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 ان کی بیٹر میں ہمارے پاس چنگ سکتے ہیں تو دوستو پہلے میں اس کی کیلنگ کی کر رہا ہوں ابھی دوستو ابھی اسے سے پر دیکھیں کہ میں نے کھولا نہیں ہے کافی زیادہ لیڈروں کو پتا کھول رہتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ میں نے کیلنگ کے لیے یہ آیا تھا یہ دیکھیں آپ کچن کا جو دوستو ویسٹج ہوتا ہے یہ ان کو لازمی میں ہر ایک کو کہتا رہتا ہوں کہ جس جس نے مطلب جو جو شوق کر رہے ہیں وہ لوگا یہ چیز لازمی دیا کریں کیونکہ یہ آپ کو بتا ہوتا ہے پیڑ کے ساتھ یہ چیز لازمی ہوتا ہے گھرکری بچوی روٹی چاور وگرہ یہ دیکھیں ہندہ وگرہ تو مطلب سارا یہ شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوستو ہمارا پرندہ کافی زیادہ کی دیکھتا ہے اور یہ جو برامن دوستو اس کا نام کافی زیادہ جو نیو سبسکری جاتے ہیں انہیں نہیں باتا ہوں کہ میں اس کا نام پوشپا رکھا ہوا ہے تو اب دوستو پوشپا کو میں کھولتا ہوں لیکن اپنی ساراں سے باہر آئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو لوگ ہمارے پوشپا کی کمینٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھی گئے یہ دیکھیں صدرہ ہو جب دوستو دیکھیں ہماری سیلون کی کمیل کھڑی ہوئی ایک قریب جا کے آپ کو دکھاتا ہوں بلکہ لائٹ بھی ان کی اون کر دیتا ہوں کیونکہ لائٹ ابھی تک آف تھی ان کی لائٹ اور کرتا ہوں یہاں پر دوستو اس کی لائٹ کا سسٹمج بھی رہ گیا یہاں سے میں پاک لگا ہوں گا کہ وہاں پر لائٹ لگے گی لیکن دوستو ابھی لائٹ دی ہوئی ہے جس طرح سے ہمارا بات باندھی ہے تو یہ دیکھیں کیونکہ دوستو ہم نے موقع سے فائدہ بھی اٹھانا ہے یہ بھی اچھا ہو گیا لائٹ بات ہے کہ ہم اپنے ملی کو اٹھائیں گے باہر تھوڑا سا نکالیں گے اور اس کی گرننگ کر لیں گے سانی سے آپ کو اندے نظر آئیں گے تو دوستو یہ والی فیمل اس کو اس طرح سے تنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ ان کو نظر آ رہی ہوگی یہ بھی اندر جاتی ہے اور وہ ہماری لائٹ برامہ کی جو فیمل بیٹھی ہے اس کے ساتھ دوستوں تغاری میں یہ بھی بیٹھ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ایک اندر اٹھا ہوا ہے یہاں پہ یارہ رکھتے ہیں دس اندر دوستو یہاں پہ موجود ہیں کر رہا ہمیں جب یہ اٹھی تھی کھانے کی میں نے گل دیئے تھے دس اندر دے تو ابھی اس کو دوستو باہر کراتا ہوں اس کو دوستو اب آگے ٹانتے ہیں جی تو دوستو میں باہر آگ چکا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو برطن ہے یہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں گے جب آئی ساتھ آئیں گی یہاں پہ یہ کھائیں گی تو بار بار آئیں گی اور یہاں پہ یہ کھائیں گی تو اس کو یہاں پہ چھوڑیں گے اور اب میں برامہ کی فیمل کو پہلے اٹھا کے اس چھوڑا پہ لاؤں گا تھوڑے سے دوستو وہ چاولو گرہ کھا لے اس کا بھی مدب دل دکھا رہا ہے کہ اٹھوں کیونکہ رات کو وہاں پ پہلے چھوڑتے ہیں کیا وہ یہ چاولو گرہ کھائے گی مجھے لگ رہے خوشی سے کھائے گی پہلے اس کو لاتے ہیں باہر پھر ہم جائیں گے اندر اور آرام سے کیلنگ دوستو کر لیں گے تو دوستو یہ دیکھیں میں اپنی لائٹ برامہ کی فیمل کو اٹھا کے باہر لائے ہوں اور درکاتی زیادہ یہ آپ دیکھیں دراہ پیچڑیوں اگرے انہیں گونسلے بھی بنائے ہیں کافی اچھا محول ہے تو اس کو ہمیں نجھے رکھتا ہوں اور یہاں بھی چاولوں کے نزد اچھا ہو گیا مطلب بیٹھی ہوئی ہے چار سے چھے دن تو گزری گئے ہیں تو کیلنگ بھی آرام سے کریں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ابھی کیونکہ دوستو ابھی ابھی باہر لہا کے چھوڑی خود یہ بہت کم اٹھتی ہے مطلب کہ شام کو اٹھے گی ہلکا سا اس طرح بھاگے گی پانی پیے گی اور پھر مطلب بیٹھی ہی رہتی ہے زیادہ تاری ہے اندر کو اچھے طریقے سے بیٹھ کری ہے لیکن ہماری جو سلمن کی دوستو فیمل ہے وہ مطلب آتی ہے اور کافی زیاد ہمارے پیچھے والا سیٹر پر وہاں پہ گئے ہیں جی تو دوستو یہ آپ دیکھیں یہ ہمارا جو نیچے جہاں پہ ہم نے وائٹ ٹائگر رکھا ہوئے ہیں اپنے مطلب سارے ہمارے گولڈن ویسری یہاں پہ اندر ہوتے ہیں اور یہ باہر ہمارا آکے برامہ جو ہمارا پوش پہ آکے باہر کھڑا ہو گیا ہے اور یہ یہاں سے آزان دے گا اندر سے ہمارا ٹائگر آزان دے گا اور یہ سلمن کی فیمل دوستو یہاں پہ پورا دن مطلب یہاں پہ پتہ چونٹیاں کھا رہی ہیں وہ آپ کو نظر آرہوگا زمین سے چونٹیاں باہر آ رہی ہیں بلیک کلر والی تو یہ پورا دن یہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور اب مجھے سمجھا یہ چونٹیاں کھا رہے ہیں جو کہ ان کو اچھا پروٹین مل رہا ہے اور یہاں سے یہ مرگا اس لیے پشپا ہمارا یہاں پہ اس لیے آیا ہوئے اندر مرگیاں دوستو وہ شور کرتی ہیں یہ باکتا ہوا یہاں پہ آ جاتا ہے یہ ریکھیں اب ہمارا ٹائگر آزان دے رہے ہیں اور آگے سے ہمارا پشپا دے گا مطلب آپس میں ان کا کافی اچھا مقابلہ لگا رہتا ہے یہ انتظار ہوتا ہے ان دونوں کو کہ کاش یہ دروازہ کھلے اور ہم اندر وہ لوگ باہر تو اس طرح تو دوستو ہو نہیں سکتا یہ دیکھیں اب تالہ وغیرہ ہم نے لگایا ہوئے اب دوستو ہم جاتے ہیں کیونکہ ہماری لائن براما کی کیمیل ابھی تو چاول کھا رہی ہے تھوڑا سا اس پہ مطلب اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں کہ چاول کھال ہے پھر اور ہم اندر بھی جائیں گے سوری مجھے یاد نہیں تھا ہم نے کرنی ہے کینلنگ کیونکہ روزے میں دوستو میں بھول چکا تھا مجھے لگا کہ ہم ہم نے براما کی کیمیل کے پاس بیٹھیں گے لیکن دوستو ہم جاتے ہیں جلدی سے ایک کینلنگ کر لیتے ہیں دوستو یہ اندر آ چکا ہوں یہ دیکھیں ہمارے تغاری میں تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور دس انڈے ہیں دوستو جو کہ ایک انڈہی آپ کو چھلکے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ دیکھیں توڑا ہوا ہے جو کہ ہماری سیلمن کی فیمل یہاں پہ اس کے ساتھ رات کو بیٹھی ہوتی ہو اور میں اس کو روز رات کو دوستو اٹھا کے مطلب جاتا ہوں تاکہ وہ بیر بیٹھے انڈے نہ ٹوٹ چاہیں کیونکہ بہت بڑی بڑی فیمل ہیں ماشاءاللہ براما کی تو اند انڈے ٹوٹے کا ڈر ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انڈے اچھی طرح سے ان کی بیٹ نہیں ہو پائیں گے تو ایک فیمل بیر کرتا ہوں اور اب بسم اللہ کرتے ہیں اور دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارے سارے براما کی انڈے ہیں اور ان کی کینڈلنگ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا پہلا انڈہ ماشاءاللہ سے فٹائل ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کس طرح سے وینز بننا سٹارٹ ہو رہی ہیں اس انڈے میں تو تھوڑا سا کم ہو رہی ہوں گی کیونکہ اگر فٹائل ہو ہوئے تو ان میں زیادہ اچھی سے آپ کو دکھائی دے گا یہ دیکھیں یہ والا فٹائل ہے میں اس کو سائٹ پہ رکھتا ہوں ایک انڈہ ہو گیا اب میں دوسرا انڈہ دوستو اٹھاتا ہوں اور دوسرا انڈہ یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اسے انڈہ کہتے ہیں مطلب جو فٹائل انڈہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں کس طرح سے اندر وینز دکھائی دے رہی ہوں گی آپ کو اور پروپر ادھر پورا اس میں زیادہ وینز بن رہی ہیں یہ دیکھیں دوستو تھوڑا سا میں موبائل کو اس طرح ٹ انڈہ ہمارا فٹائل اور اب ہم تیسرا انڈہ اٹھاتے ہیں جی ماشاءاللہ سے دوستو یہ دیکھیں ہمارا تیسرا انڈہ کس طرح سے فٹائل ہے اور اندر پروپر وینز بن رہی ہیں اور یہ اس میں بہت زیادہ دوستو شو ہو رہے ہیں کہ اس میں بچہ بن رہے ہیں اور تین انڈے دوستو ہمارے ابھی تک فٹائل ہی جا رہے ہیں اور یہ ہمارا چوتھا انڈہ ہم لے آتے ہیں تو چوتھا انڈہ بھی دیکھیں دوستو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس طرح سے وینز بن رہی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو یہ بھی فرٹائل ہے اور اس میں کسی میں پروسس تھوڑا سا سلو ہے کسی میں تیز ہے لیکن انشاءاللہ بچہ تو بنی جاتا ہے یہ دیکھیں ہمارے چار انڈے ابھی تک فرٹائل ہیں اور اب پانچوان انڈا لیتے ہیں تو پانچوان انڈا بھی چیک کر لیتے ہیں اور پانچوان انڈا بھی دوستو یہ دیکھیں گولڈ براما کی اوپر آپ کو دیکھا ہوگا یہ مین جگہ ہے اور پیچھے کس طرح سے وینز بن رہی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی یہ دیکھیں دوستو فرٹائل ہے یہ والا بھی اور پانچ انڈے ہوگے اب ہم چھٹا انڈا اٹھاتے ہیں اور چھٹا انڈا دیکھتے ہیں تو یہ والا بھی یہ دیکھیں دوستو یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے ساری وینز پھیلی ہوئی ہیں اور یہ درمیان میں سارا درختائی بنا ہوئے ہیں تو دوستو مطلب کہ یہ انڈا بھی فرٹائل ہے اور تین چار پانچ چھے ہوگے اب ہم ساتوان انڈا لیتے ہیں تو ساتوان انڈا بھی فرٹائل ہی ہے یہ دیکھیں آپ تھوڑا سا اس انڈے کا کیونکہ کچھ انڈے دوستو کافی زیادہ تھیک ہوتے ہیں جس کی وجہ سے نظر نہیں آ پا رہا یہ دیکھیں یہ آپ کو وینز نظر آ رہی ہوں گی اور یہ نیچے دڑکن ہے تو ماشاءاللہ سے دوستو یہ انڈا بھی فرٹائل ہی جا رہا ہے اور اب ہم آٹھوان انڈا اٹھاتے ہیں آٹھوان بسم اللہ آٹھوان اٹھایا ہے تو دوستو یہ والا مجھے تھوڑا سا اس انڈے پہ شاکہ آ رہا ہے یہ آپ دیکھیں بہت سلو پروسیس ہے اور یہاں پہ زردی ہے اور نیچے والا سارا آپ کو اکٹان کر کے بتاتا ہوں سارا یہ لیوش ہے مطلب کہ دوستو یہ والا فرٹائل نہیں ہے حالانکہ سات والے انڈوں میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے باقی انڈے کینڈلنگ کی ہے تو اس میں تو بن رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں سائٹ پہ رکھتا ہوں کیونکہ اس پہ مجھے شاکار ہے چی دوستو آپ یہ دیکھیں ہمارا جو نوانڈ ہے اس میں ماشاءاللہ سے کس طرح سے وینز بن رہی ہیں اور یہ بھی فرٹائل ہے اس کو بھی جو ہے ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارا فرٹائل انڈ ہے اور اب لاسٹ انڈہ دیکھتے ہیں جو کہ اس کا دسوان انڈ ہے تو دسوان انڈہ ہم رکھتے ہیں یہاں پہ تو یہاں سے تو یلوش ہے اس کو تھوڑا سا ٹان کرتا ہوں تو دوستو یہ اس میں یہاں پہ بن رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ ریکھیں دوستو ماشاءاللہ سے یہ بھی ہمارا انڈہ فرٹائل ہے اور اب یہ والا انڈہ دوستو جو بچک ہے اس کو میں دوبارہ سے چیک کرتا ہوں شاید اب مجھے کچھ نظر آ جائیں دیکھیں آپ یہاں پہ کچھ پروسس تو ہو رہا ہے لیکن کافی زیادہ سلو رہا ہے باقی انڈہ یلوش ہے مجھے میرے اندازے کے مطابق دوستو یہ فرٹائل نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو ابھی نہیں اٹھائیں گے اور اس کو ابھی واپس ہی رکھیں گے تو آپ نے دیکھا ہم نے اس کے نیچے یارہ انڈے رکھے تھے ایک انڈہ ٹوٹ کیا تھا جو کہ آپ کو دکھائے ٹوٹا ہوا تھوڑے تھوڑے اس کے مطلب ادھر ہی اندر ہی ٹوٹا ہوا ہے اور باقی دس انڈوں میں سے نو تو ماشاءاللہ سے مکمل فرٹائل ہے آپ نے دیکھی ہوں گی وینز نظر آ رہی ہیں لیکن جو ہمارا دس انڈ ہے دوستو اس میں بہت کم پروسس ہے ہیر اس کو بھی ابھی نہیں چڑھتے یہ دس انڈے یہاں پہ پڑھیں ہیں اور اب فیمل بھی دوستو اس کو لا کے واپس بٹھانا بھی ہے کیونکہ مجھے اکثر اس طرح کافی زیادہ شاک ہوتا ہے دار ہوتا ہے کہ فیمل بیٹھے گی نہیں بیٹھے گی تو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے ہی اس کو بٹھاتا ہوں دوستو آپ دیکھیں یہ برامہ کی فیمل کہ دوستو یہاں پہ رہے ہیں یہاں تک اور یہاں سے ہمیں سے ہلکا ہلکا اندر کی طرف کریں گے کیونکہ اس کا موک نہیں نظر آ رہا دوستو کہ یہ اندر جائے اور میں اس کو اٹھا لگے تاکہ دیکھیں دوستو اب اندر جائے گی اور اپنے انڈوں کے پر جا کے بیٹھ چاہیے میں آپ کو دھتا ہوں گے کیونکہ دوستو یہاں پہ ابھی لائٹ گی ہوئی ہے جس وجہ سے اندرہ تھا میں نے سوچا فلیش لائٹ آن کر کے آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے فیمیل آپ انڈوں کو انکیویٹ کر رہی ہے اور ایک ایک کر کے نیچے کرے گی آپ دوسری انڈے کی نمبر ہے یہ دیکھیں کس طرح سے اپنی چھاتی کو آگے کرتی ہے اور کوئی بھی انڈا ایسا نہیں ہوتا دوستو کہ فیمیل باہر کرے اوپر سے ماشاءاللہ سے ہے بھی برامہ کی فیمیل ہے اور لائٹ برامہ فیمیل ہے اس کو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے ولوگز میں بٹھایا تھا تین چوزیں نکالے تھے تو پھر دوستو سب دوست کہہ رہے تھے کہ اس کو اٹھا لیں فینسی مرگیاں خراب ہو جائے گی تو دوستو وہ ہم نے اٹھا کے اپنے بلوڈر میں چھوڑ دیئے تھے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں دوستو کس طرح سے ہے دوستو آپ کو یہ دکھاؤں کہ یہ دیکھیں ہم نے ڈمی انڈا یہاں پہ رکھا ہے جہاں پہ ہماری سیلمن فیمیل انڈا دے لیکن دوستو اس نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کی بہن بیٹھی ہے انڈوں پہ تو اس نے بھی دوستو انڈا دینا بند کر دیا اور وہ بھی مطلب باہر ہی مطلب اسی کے ساتھ بیٹھنے لگی اور انڈا بھی نہیں دے رہی اور کڑو کھونے کے نزدیک ہے وہ بھی اب دوستو باہر چلتا ہوں جی تو دوستو میں میں ادھر اس کی آ چکا ہوں کیونکہ وہاں پہ ہمارے پڑوس میں کافی زیادہ ڈوگی رکھا ہوئے تو کافی زیادہ بانک رہا تھا اس وجہ سے میں یہاں پہ آئے تو دوستو امید کرتا ہوں میرا آج کے بلوگ آپ کو پسند آئے ہوگا کیونکہ ہم نے براما کی بھی ایک کی گرنک کر لی ہے اور ماشاءاللہ سے دوستو دس انڈوں میں سے نو میں نو فٹائل ہے اور نو میں چوزہ بن رہے تو اسی طرح ہمارے سیٹ اپ پہ براما کے چوزے یہاں پہ بھی ہیں اوپر گولڈن نبی پاک کے ساتھ بھی ہیں تو امید کرتا ہوں ہمارا آج کے بلوگ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے ہوگا تو دوستو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نبی تک ہمارا چینل فینسی ان بلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو سبسکرائب کرنا اور ہماری فیملی کا ایسا بن دیں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویلوگ میں نیو ٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سا کیا رکھے گا اللہ حافظ